بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلے میں ہم بازار آج کل جو ہے نا بہت زیادہ آ رہے ہیں اور یہ میرا تیسرا وزٹ ہے تو اس وزٹ میں میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آج میں لڑکوں کی شاپنگ کروں گی تو شاپنگ میں میں جو ہے نا اپنے ہس بینڈ اور اپنے دونوں بیٹوں کے لیے جو ہے نا آج میں نے کپڑے لینے ہیں اور یہ چھوٹا جو مرد ہے نا اس کے کپڑے جو ہے نا آج میں سیلیکٹ کر رہی ہیں اور وہ خود بھی اپنے لیے کپڑے دیکھ رہا ہے تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ بارات والے دن جو ہے نا لڑکی کے گھر والے لائک ہم سب جو ہے نا اس کے میکے والے ہم سب ہی بلیک پہنیں گے تو ہم نے تو اپنے لیے کپڑے ریج کر لیے ہیں حیدر کو بلیک کپڑے پسند نہیں ہے تو وہ دوسرا کلر دیکھ لیں گے لیکن آفاق کے لیے اور میجو کے لیے جو ہے نا یہاں سے میں نے بلیک لے لیا اور اس کے علاوہ مہندی والی نائٹ جو ہے نا لڑکے سارے کے سارے وائٹ پہنیں گے تو یہاں سے میں نے ایک وائٹ سوٹ بھی لے لیا اور پھر ولیمے کے لیے جو ہے نا وہ اپنی چوئس کے کچھ کلر جو ہے نا ابھی وہ ہم دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ ہو رہی ہے جنٹس کی شاپنگ یقین جانئے یقین جانئے کہ دس لڑکوں کی شاپنگ اور ایک لڑکی کی شاپنگ جو ہے نا یہ ایکول ہوتی ہے لڑکوں کی شاپنگ میں اتنا کوئی جھنجھٹ نہیں ہوتا کہ لیسز لو دوپٹے میچ کرو ڈیزائننگ کا کچھ سوچو بس سادہ سمپل سا ایک سوٹ پسند آ جاتا ہے تو بس لے لیتے ہیں قصہ ختم نہ ہی اتنے زیادہ نخرے ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہ میں نے ایک سوٹ لے لیا تھا اپنے لیے تو اب اس کے لیے جو ہے نا میچنگ دوپٹے کے لیے میں اتنا خوار ہوئی ہوں سیریسلی کہ پہلی وزٹ میں بھی مجھے دوپٹہ میچنگ میں نہیں ملا اور دوسری وزٹ میں بھی نہیں ملا آج دیسری وزٹ میں جو ہے نا ایک میں نے دوپٹہ لے لیا اور لیکن پھر کیا ہے کہ گھر آکے پھر وہ دوپٹہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن کیا کرے کہ بس وہ میں نے اب لے لیا ہے اچھا جی یہاں پہ آکے جو ہے نا میں سندس کے کپڑوں کے ساتھ جو ہے نا یہاں پہ میں لیس ڈھونڈ رہی تھی کپڑے جو ہے نا وہ ہم ساتھ میں لے کے آئے تھے تو یہاں سے میں نے سندس کے لیے بھی لیسز لے لیے انجل اور سندس کے مہندی والے کپڑوں کے لیے کچھ تیسلز چاہیے تھے تو وہ بھی ہم نے یہاں سے لے لیے اور ابھی ہم آگے چل پڑے ہیں جناب تو مہندی والی نائٹ جو ہوتی ہے نا تو اس ایونٹ پہ یوزولی لوگ پہنتے ہیں کانچ والے بینگلز تو اس کے لیے یہاں پہ میں بینگلز دیکھ رہی تھی لیکن پرابلم یہ ہوگی کہ جن شاپس میں بہت اچھے بینگلز مل رہے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے شاپس جو ہے نا بھی کلوز ہو چکے تھے کیونکہ ہم گھر سے نکلے ہی مغرب کے ازانوں کے بعد ہی تھے تو یہ کافی لیٹ ٹائم تھا یہاں پہ سوات میں جو ہے نا شاپس یوزولی بہت ارلی ہی کلوز ہو جاتے ہیں تو یہاں سے میں کچھ جو ہے نا کاسمیٹکس میں ڈھون رہی تھی لیکن کچھ خاص میری چوائس کا مجھے یہاں پہ بھی کچھ خاص نہیں ملا انشاءاللہ سے ایک اور وزٹ ابھی باقی ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنی چوائس کی بینگلز اور یہ میچنگ جو ہے نا نیل پینٹس وغیرہ مل جائیں تو میجو کے لیے ایک بلیک اور ایک وائٹ کلر کا شلوار قمیس والا وہ جو کپڑا ہے وہ تو مل گیا تھا لیکن ابھی ایک سوٹ چاہیے ولیمی کی لیے تو یہاں پہ میں آئی ہوں میجو کا سوٹ دیکھنے جو کہ یہاں پہ مجھے مل گیا لیکن پرائسز یقین جانیے اتنے زیادہ تھے اس شاپ کے یہ شاید کوئی نیا شاپ بنا ہے اور پھر اس شاپ سے جو ہے نا میجو کو باہر نکال کے لے کے جانا جو ہے نا بڑا ڈیفکلٹ تھا کیونکہ میجو کو یہ سائیکل پسند آگئی تھی اور وہ اسی کے ساتھ جو ہے نا کھیل میں مگن تھا وہ جانے کا نام ہی نہیں رہا تھا تو وہاں سے جو ہے نا سوٹ لے کے اب ہم آگئی چل پڑے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا پھر لنڈا مارکٹ آتا ہے تو لنڈا مارکٹ جو ہے نا وہ مجھے بڑی آوازے لگا رہا تھا کہ صدرہ ادھرہ تھوڑا سا وزٹ کر لو ہمیں لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا انشاءاللہ اللہ سے آؤں گی کسی دن آؤں گی لیکن آج تو لنڈا مارکٹ کی طرف میں نے دیکھا ہی نہیں اچھا جی یہاں پہ منگورا میں جو ہے نا یہ جو وینڈوورز ہوتے ہیں تو یہ بچوں کے ہاتھ میں جو ہے نا اپنے ٹائز پکڑا دیتے ہیں پھر بچوں کے ہاتھ سے وہ ٹائز لینا اتنا ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے تو ابھی بھی اس لڑکے نے جو ہے نا میجو کے ہاتھ میں یہ بیلون پکڑا دیا اور میجو نے اس کو اتنا ٹائٹلی پکڑ لیا تو پھر ہمیں مجبورا اس کے لئے لینا پڑا یہ مجبورا اس لئے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ فریجائل سے ٹائز ہوتے ہیں تو میجو جو ہے نا اپنا یہ ٹائز جو ہے نا یہ سٹک والا بیلون یہ گھر تک بھی لے کے نہیں گیا بلکہ گاڑی میں ہی پھر اس نے توڑ ڈالا اس بیلون کو یہاں پہ ان فود سٹال کے پاس سے گزرتے ہوئے جو ہے نا ہر فود سٹال بھی ہمیں آوازیں دے رہا تھا کہ آو یہاں سے ٹیسٹ کر کے جاؤ یہاں سے ٹیسٹ کر کے جاؤ تو ہماری بھوک جو ہے نا وہ چمک اٹھی تو پھر ہم نے سوچا کہ کہیں دور نہیں جاتے بس یہی پہ منگورا میں جو اکبری کیفی ہے جو کہ بہت ہی پرانی ایک کیفی ہے ریسٹورانٹ ہے تو ہم یہی پہ آگئے پہلے تو یہاں کی کھانوں کی کالٹی بہت اچھی ہوا کرتی تھی میں لازٹ ٹائم تقریباً دس سال پہلے یہاں پہ آئی تھی انہوں نے کچھ ریفارمنٹس نہیں کی ہے اپنی بیلڈنگ میں اپنی مطلب کی ان کا پورا سٹیپ بھی بہت زیادہ پرانا ہے تو میں نے سوچا کہ چلو سب کچھ برقرار رکھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیسٹ وہ کالٹی وہ بھی کھانوں کی برقرار رکھی ہو تو ہم اسی امید میں آکے یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں مینیو کارڈ جو ہے نا وہ یوزولی جہاں پہ جس طرح سے دوسرے ریسٹورانٹس میں ہوتے ہیں وہ کارڈ نہیں تھا بلکہ فوتو سٹیٹ کیا ہوا ایک پیج تھا اور یہ فیملی ایریا ہے تو یہاں پہ فیملیز کو سپریٹ کرنے کے لیے سپریٹر رکھا گیا تھا تو سپریٹر کے دوسری سائٹ پہ جو ہے نا ایک بچہ بہت زیادہ رو رہا تھا تو میرے بچے جھانک جھانکے اس بچے کو دیکھ رہے تھے اور یہ دیوارے اور یہ چھت دیکھ کے جو ہے نا مجھے اپنی گھر کی عادہ آگئی ہے کیونکہ اس کے حالت میرے گھر کے حالت سے کچھ خاص ڈیفرنٹ نہیں ہے اچھا جی تو ان سب کو اگنور کر کے جو ہے نا ہمارا آرڈر کیا ہوا کھانا آگیا لیکن یہ دیکھ کے بہت زیادہ شوق لگا کہ مٹن کڑاہی یا بیف کڑاہی جو بھی ہوتی ہے نا تو وہ یوزولی سرف کی جاتی ہیں اس کالی سے کڑاہی میں لیکن ہم نے پلیٹوں میں ڈال دیا تھا تو یہ اچھا ایڈیا نہیں تھا اس کے علاوہ کوفتے جو تھے وہ کافی تھنڈے تھے مسالے اس کے بلکل کچھے تھے اور یہ کڑاہی میں بھی کچھ خاص اچھا ذائقہ نہیں تھا تو ایسا نہیں کہ ہم نے کھانا چھوڑ دیا ہم نے کھانا پھر بھی فنش کیا اور اللہ کا بہت سارا شکر ادا کیا اور جو ہے نا میں آپ کو ہرگز ریکمنٹ نہیں کروں گی آپ ہرگز مت جائیے اگوری کیفی میں کیونکہ وہاں پہ کھانے کی کالیٹی جو ہے نا وہ بلکل ہی خراب ہو گئی اب تو اچھا جی تو یہاں سے فارغ ہو کے جو ہے نا پھر ہم چل پڑے ہیں گھر کی طرف ہمارا کھانا پینہ ہو گیا ہے شاپنگ ہو گئی ہے الحمدللہ الحمدللہ سے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک شیئے اور سبسکرائب کیجئے دعا میں یاد رکھیں پھر لکھتے ہیں اللہ حافظ